قرآن مجید کہ دنیا میں عبادت کسی کو ماننا کسی سے کچھ ماننا کسی کے سامنے سر جھکانا وہ صرف اللہ کیلئے ہے کہ اللہ نے اپنی طرح مقصود کر دیا ہے تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لئے مقصود ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں تو کبھی مت کیجئے کوئی کتنا بھی بڑا ہو یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے اللہ کے صفح کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے یہ دنیا یہ آپ کو پہلے بار جو کلمہ پڑھایا گیا لائلہ اللہ محمد رسول اللہ کہ دنیا میں اس سب پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کوئی بادشاہ ہو کوئی بھی قیسہ بھی ہو پیغمبر ہو رسول ہو کچھ بھی ہو وہ عبادت کے لائق ہی نہیں صرف اللہ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا کسی کے در در مارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا تو اس نے اس کام میں عبادت کے در دپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریف کر دیا تاکہ اللہ نہیں مخشیر ہے اللہ تو کیا اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں تو اس لئے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے یہ صاف طور پر بچ کے رہنے کا طریقہ ہے یار اللہ تعالیٰ بینے آس ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں پوری زندگی کوئی یعنی کس لیول کی زندگی گزارتا ہے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتے تھے اور بعض اوقات منہیں پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دین کی زندگی گزارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتے وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ایک اسٹریلین نیو مسلم بتاتا ہے کہ میں بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی وہ کہتا ہے میری زندگی میں دو تین ایسے واقعات اوپر تلے ہوئے جس سے مجھے یقین ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے ہے وہ کرسٹن تھا تو بعد میں مسلمان ہوا وہ کہتا ہے جی ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں یعنی ڈرائیوینگ کر رہا تھا فل سپیڈ پہ جا رہا تھا ٹیم ایج اور کہتا ہے سامنے سے ایک ٹرک آ رہا ہے اچانک تو کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کرنے کہ بس اب تو آخری وقت ہے کہتا ہے ٹرک گزر گیا میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا نہ میں نے سٹیننگ موڑا نہ کچھ ہوا کہتا ہے بارل اس ایک لمحے کے اندر کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کہ نہ کئی ایک چیزیں نہ آخری وقت جب بندے کو آتا ہے نہ تو کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کئی واقعات نہ رمائنڈ ہونے شروع ہوئے کہ اب تو میری موت آگئی ہے میں نے تو یہ برائی بھی کی ہوئے یہ برائی بھی کی ہوئے یہ برائی بھی کی ہوئے کہتا ہے میں پرشان ہوا پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد میں ایک ایٹی ایم مشین کے اوپر پیسے نکالنے کے لیے گیا تو وہاں پر کوئی بندہ اندر گزا ہوا تھا اس نے یہاں پر والور رکھی اور مجھے سے پیسے مانگے تو کہتا ہے میں نے اس کو پیسے نہیں دیا تو اس نے وہ پسٹل چلائی کہتا ہے اس نے چلائی تو گولی نکلی دوسری تیسری چوتھی پانچ اس گولی نکلی نہیں تو کہتا ہے یہ دو واقعات اوپر تلے میرے ساتھ ہوئے یہ اللہ تعالی پھر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں آپ پرپوس آف لائف کو تلاش کروں گا مجھے دو بار زندگی نہیں ملی ہے تو اس بندے نے سٹیڈی کرنا شروع کیا الٹی میٹی وہ قرآن تک اسلام تک پہنچ گیا مسلمان ہو گیا پھر اس نے مسلمانوں سے بھی بڑا گلہ کیا کہ یہ آپ کا کام تھا ہمیں پرپوس آف لائف بتاتے زندگی کا مقصد کیا تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک نانی تھی نا ان کی عمر ایٹی پلاس تھی تو وہ کہتا ہے وہ گاؤں میں رہتی تھی تو کہتا ہے وہ مجھ سے بڑا پیان کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میں نا یعنی مسلمان ہوا تو میری پہلی خواہش یہ ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اسے مسلمان کر لوں وہ تو مرنے کے قریب ہے کلمہ پڑھے کہتا ہے میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو انہوں نے کہا بیٹا میں ہے تو تیلی جان بھی دے سکتی سب کو جان تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگ رہا آپ صرف ایک دفعہ شہادت پارے کہ اللہ کو ایک مانو جیزیس کرائیس بھی پیغمبر ہیں وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے اور جیزیس کرائیس نے ہمیں خبر دیا کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میری خواہش آپ پولی تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں تیرے ساتھ مجھے پیاری اتنے ہے چل تو کہتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں آئے آئے ایک افتبال مفوت ہوگی یہ اجراب تقدیر کے فیصلے ہیں کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے ایمان نہیں ملتا اسے اور کوئی شخص مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام کو جاتا ہوتا ہے دوروں زندگی میں اس نے یاشی کی یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزاری آئے ہاں یہ خدا کے پاس اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی یا بدعقیدہ ہیں مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلہ ہیں پاؤں پکڑنے پڑیں پاؤں چومنے پڑیں حدے رکو جھکے بغیر پاؤں بھی چوم سکتے آپ ہاتھ چومنے پڑیں منت سماجت کرنی پڑیں جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جال لی ہو وہ اس کو بچانے کی کوشش کریں تو اپنے ماں باپ کو گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور میں اس نیو اسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے اور کسی طریقے سے ان تک بات پوچانے کی کوشش کریں قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں کومن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں ان کو بتائیں پرپوس آف لائف کیا ہے دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائیں وہ تو جانور بھی تھا انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دے ہونا ہے